اپنے دشمنوں سے ہمیشہ پیار کریں کیونکہ ان کے ذریعے ہی آپ اپنی خامیوں سے آگاہ رہتے ہیں جو کام آپ کو صحیح لگتا ہے اس کو کرنے میں عمر کی پرواہ کبھی مت کریں کبھی بھی کسی چیز یا انسان سے تب تک محبت یا نفرت نہ کریں جب تک خود مکمل طور پر اس کے بارے میں جان نہ لیں سب سے غریب وہ شاگرد ہے جو اپنے استاد سے آگے نہیں بڑھ سکتا غرور انسان کی سوچ میں ہوتا ہے جس کا اظہار وہ اپنی زبان سے کرتا رہتا ہے ہم دوسروں کے علم سے سیکھ سکتے ہیں لیکن اکلمند صرف اپنے تجربات سے ہی بنتے ہیں خود اپنی تعریف کرنے والے انسان پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا مرد کا امتحان عورت سے اور عورت کا امتحان پیسے سے ہوتا ہے جھوٹا شخص اپنی ہی کہی ہوئی بات کی پابندی نہیں کر سکتا سمجھدار اور زیادہ بے وکوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے انسان اپنے پسنددہ شوق سے مو سو موڑ سکتا ہے لیکن اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا اپنی اولاد کو اپنے سامنے اتنا بھی بڑا نہ بننے دیں کہ وہ آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہس کے دے دیا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں دینے والا پیدا کیا مانگنے والا نہیں صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں ایک وہ جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جیسے آپ سے محبت ہو کمزور ارادہ انسان کو کبھی بلند مقام پر نہیں لے جا سکتا جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے ایسی صورتحال میں اصل دشمن آپ کے اندر ہوتا ہے اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ انسان کو انسان سے دور کرنے والی چیزوں میں پہلی چیز پیسہ اور دوسری زبان ہے جو غم ماضی میں گزر چکا ہے اس پر افسردہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ایک نئے غم کو دعوت دے رہے ہیں اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو بہتر ہے کہ آپ اس سے نظر انداز کر دیں اس سے آپ کا وقت اور توانائی بچ جائیتی ہے دیکھنے کا شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں